دوستو میں آپ کا بہت مذہور ہوں کہ آپ نے مجھے اس کا موقع دیا کہ میں آج کی شام میں اس محفل میں شریک ہو سکوں اور کچھ دیر کم از کم یونیورسٹی کے مسائل سے کوئی وائس ٹانسر کے حیثے سے نہیں بلکہ یونیورسٹی میں پڑھانے والے مدرس ان کے دلوں پر جو وہ بیٹھتی ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں وہ سن سکوں اور اس کو سمجھے کی کوشش کر سکوں مجھے سب سے آجا خوشی یہ ہوئی اور چھوڑی سی یہ جب میں نے دیکھا کہ رفاست روش یہاں نہیں بیٹھے ہوئے میں نے کم از کم کوئی سو مشاعروں کا ایسا سلسلہ ہوا جس میں یہ نہیں ہے اس لیے کہ یہ شائر بہت بڑے ہیں لیکن استاد نہیں ایسے بہت سے استاد ہیں جو شائر نہیں ہیں تو وہ لوگ جو ان دونوں خصوصیات کو پر پورے اترتے ہیں ان کی تعداد ملک میں بہت نہیں ہے لیکن جو لوگ ہیں وہ دعات کا لوگ ہیں اور اس لیے کیونکہ ان کے اندر ایک مدرس اور اکستاد کا جو حساس دل ہوتا ہے اور ایک شائر جو دنیا کو دیکھنے کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے یہ دونوں ان کے اندر شامل ہیں اور اس لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ جب آج ایک نئی ظالمی پالیسی کے بارے میں بہت باتشید ہو رہی ہے تو اس میں سیمینار کے ساتھ ساتھ جو ایسے اور ساتھ ہیں جو پڑھاتے ہیں وہ شیئر کیا کہتے ہیں اس کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے کیونکہ اس کے ذریعے سے ممکن ہے تعلیم کے ان پہلوں پر روشنی پڑھے جو سیمینار میں اور جب ہم اپنے صرف لوجک کی مدد سے منطق کے مدد سے چیزوں کو سمجھے کوش کرتے ہیں تو بہت سے پہلو ایسے ہیں جو اس سے روشن نہ ہوت کرتے ہیں اسی لیے میں آتھا سور سے اس محفل میں شریک ہونے کے لیے آپ کا مشہور ہوں کیونکہ یہ نماز مجھے اس کا موقع دے گا کہ میں کچھ اچھے شیئر سن سکوں بلکہ اس کا بھی موقع دے گا کہ میں ہندوستان کی زندگی کے بارے میں ہمارے استاد کیا سکھتے ہیں کس طرح محسوس کرتے ہیں اس کے کچھ ایسے پہلو جو غالباً شپے ہوئے ہیں وہ میرے سامنے اور آپ سب کے سامنے روشن ہوتے ہیں میں آج جانتے ہیں آپ یہ استادوں کا دن ہے میں یہ کہتے ہوئے مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ ہم اس ملک میں دل دن بہت سے چیزوں کے مناتے ہیں لیکن وہ دن جب ختم ہو جاتا ہے تو اس کو بھول جاتے ہیں استادوں کے ساتھ بھی عام طور پر یہی رویہ رہا ہے کہ سال کے ایک دن آتا ہے جس میں ان کی شان میں قصیدیں پڑھے جاتے ہیں ان کی قومی خدمات کیا ہیں ان کا بڑا تذکرہ ہوتا ہے اور اس کے بعد تین سو چونسٹ دن ان کو بھول جائے لیا ہے میں سمجھتا ہوں ایک وقت ایسا آیا ہے جب ہم آج کے دن ان مسائل کو سمجھے کوش کریں جن سے آج کے استاد جن کا سامنا کر رہے ہیں اور ان کو دور کرنے کے لیے ان کی ہم کس طرح مدد کر سکتے ہیں اور وہ خود اپنی کس طرح مدد کر سکتے ہیں اس پہ بھی ہم غور و فکر کریں کیونکہ جب کبھی ہندوستان کی تمام خرابیوں کا تذکرہ آتا ہے تو سب سے پہلے یا کم از کم شروع شروع میں اس کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے کہ یہاں کا تعلیم نظام ملکلو خراب ہو گیا ہے یہاں کہ استادوں نے پڑھانا چھوڑ دیا ہے اس کی باتیں بہت کی جاتے ہیں لیکن وہ کس حالت میں زندہ رہتے ہیں ان کے بچوں کی تعلیم کیسے ہوتی ہے ان کے گھر میں کوئی بیمار پڑھتا ہے تو وہ علاج کیسے کرتے ہیں ان کے بارے میں جتنی تفصیل سے بحث ہونی چاہیے وہ تفصیل سے بحث نہیں ہوتی مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج کے منجمع میں آج ہماری اس محفل میں حیدہ صاحبہ یہاں تشریف رکھتی ہیں یہ خود بہت نامور سماجی کارکن ہیں لیکن ہم لوگ جو ذرا پڑھے ہوتے جا رہے ہیں وہ ہم نے جو کچھ علم کے بارے میں اور تحصیلی علم کے بارے میں سکھا ہے وہ ان کے والد صاحب سے سکھا ہے وہ ایسے بزرگ تھے جنہوں نے ایک پوری نسل کو علم حاصل کرنے کا فن سکھایا اور علم کو دوسروں تک پہچانے کا فن سکھایا ایسے لوگ بہت مشکل سے پیدا ہوتے ہیں اور یہ ہمارے نسل کی خوشخصمتی تھی کہ ہمیں ایسے استاد ملے جنہوں نے ہمیں علم کے حصول کے نئے نئے طریقے سکھایا میں سمجھتا ہوں کہ ان کے نام پہ اور پرادکشن صاحب جن کے سعید آج سعج جوم ہے جو ٹیچرز دے کے حیثے سے منائے جاتا ہے یہ دو بڑے مدرس تھے ہمارے ملک کے جنہوں نے ہمارے پیشے کی نام کو روشن کیا ان کے نام پہ اور ہندوستان کے جو آج پیشیدہ مسائل ہیں ان کے روشنی میں آج کے دن ہم کو یہ بھی فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم آنے والے ہندوستان میں استاد کو کیا جگہ دیں گے اس کے لئے کیا رتبہ ہم دیں گے اور اگر اس کا جواب ہمیں دینا ہے تو ہمیں وہ نصر کے ذریعے کیا لکھتے ہیں یہ تو معلوم ہی ہونا چاہیے لیکن نظم کے ذریعے کیا لکھتے ہیں یہ ضرور معلوم ہونا چاہیے اور اسی لئے میں سمجھتا ہوں اردو اکیڈمی طابل مبارک بات ہے کہ اس نے یہ جو ایک محفل منفذ کی ہے اپنی طرح کی پہلی محفل وہ بہت ہی ایک مفید اور کارامت کام ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ سلسلہ ایک سالانہ سلسلہ بن جائے گا اور ہر ٹیچرز ڈے کے دن ایک سام کو ایک ایسی محفل بھی ہوگی جس میں لوگ جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے تو جو دل پہ گزرتی ہے اس کو بھی رقم کرنے والے لوگ آئیں اور ہمیں سنا سکیں کہ ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے اور میں آپ کا آخر میں پھر شکریہ جا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس کا موقع دیا کہ میں آج کے بڑی خوش آئند محفل میں شامل ہو سکھوں اور اپنی اپنے مسائل کو سمجھنے میں اور اس کو اس کے سپے ہوئے پہلوں کو سمجھنے میں اور رقم کرنے والے لوگ رگیوب